وزیراعظم عمران خان کی دوسری اہلیہ رحام خان نے اپنی کتاب میں انکشاف کیا ہے کہ ان کے سابق شہر نے اپنی پہلی بیوی جمائمہ خان کو اپنے پیر کا کہنے پر طلاق دی تھی کیونکہ انہیں جمائمہ کے کردار پر بھی شک ہو گیا تھا اپنی مشہور زمانہ مگر متنازع کتاب رحام خان میں رحام خان لکھتی ہیں کہ عمران خان نے مجھے ایک بار بتایا کہ جمائمہ خان شادی کے آخری مہینوں میں بہت زیادہ پورا اعتماد ہو گئی تھی ہم کچھ عرصے سے الگ رہ رہے تھے وہ لندن میں رہتی تھی اور میں بنی گالہ میں وہ طلاق سے قبل شادی کو آخری موقع دینے کے لیے بنی گالہ آئی تاہاں میرے پیر صاحب پہلے ہی مجھے اسے طلاق دینے کا کہہ چکے تھے رحام خان کا دعویٰ ہے کہ عمران خان نے انہیں بتایا کہ کسی نے جمائمہ کو کہہ رکھا تھا کہ میرا بنی گالہ کے قریب ہی رہنے والی کسی عورت کے ساتھ تعلق چل رہا ہے میرے خیال میں وہ اس پر حسد میں ارتلا تھی اور شاید اسی لیے پاکستان آئی تھی لیکن جلد ہی وہ واپس لندن چلی گئی اور اپنی سماجی سرگرمییں شروع کر دیں رحام خان کے مطابق عمران خان نے انہیں مزید بتایا کہ حالانکہ میرے پیر صاحب مجھے پہلے ہی جمائمہ کو طلاق دینے کا کہہ چکے تھے لیکن میں شاید ابھی پوری طرح اس کے لیے تیار نہیں تھا تاہم اسی دوران جمائمہ اور برطانوی اداقار ہرف گرانڈ کی تصویر ایک بریٹش میکزین میں شائع ہوں جن کو دیکھ کر میرے پاس جمائمہ کو طلاق دینے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا میں یہ تصویر میکزین میں شائع ہونے سے چند ہفتے پہلے ہی خواب میں دیکھ چکا تھا جب تصویر شارع ہوئی تو میں نے اس کے مطالق جمائمہ کی والدہ سے بات کی جمائمہ کی فیملی طلاق کے حق میں نہ تھی تاہم اس کے تین ہفتے بعد میں نے جمائمہ کو طلاق دے دی عمران خان کی جمائمہ سے شادی اور سواگرات سے مطالق انکشافات کرتے ہوئے ریحام خان لکھتی ہے کہ ایک روز عمران خان بہت خوشگوار موڈ میں تھے وہ مجھ سے میرے مطالق بھی شکوے کر رہے تھے اور شاید میری ہمدردی لینے کے لیے اپنے ماضی سے مطالق بھی ایسے قصے سنا رہے تھے انہوں نے مجھ سے کہا تمہیں معلوم ہے ریحام میں جمائمہ خان کے ساتھ اپنی شادی کی پہلی رات اتنا رویا تھا کہ روتے روتے سو گیا میری وجہ پوچھنے پر عمران خان نے بتایا کہ مجھ پر واضح ہو گیا تھا کہ جمائمہ سے شادی کرنا میری غلطی تھی شادی کی رات جمائمہ نے زیادہ شراب پی لی تھی اور نشے سے چور نیم بے ہوش ہو کر بستر پر گر گئی اسے کچھ ہوش ہی نہ تھا عمران خان نے مجھے مزید بتایا کہ جب میں اور جمائمہ ہنیمون پر گئے تو ہنیمون کے دن میرے لیے سب سے زیادہ پریشان کن اور ذہنی عذیت کے دن تھے جون جو وقت گزرتا جا رہا تھا چیزیں خراب ہوتی جا رہی تھیں جمائمہ بہت کم عمر تھی اور میرے ماضی کے قصوں کی وجہ سے جس رشتے میں خود کو بہت غیر محفوظ محسوس کر رہی تھی ریحام کے مطابق اس پر میں نے عمران خان سے پوچھا کہ آپ نے اسے اپنے ماضی کے قصے کیوں سنائے تاہم عمران خان نے میری اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا ریحام خان نے اپنے سابق شوہر کی زندگی کے متعدد جنسی واقعات اپنی کتاب میں تحریر کی ہیں جن میں سے ایک پیٹی آئی چکوال کی خاتون ماہا خان کے حوالے سے بھی ہیں ریحام خان نے لکھا کہ انہوں نے ایک بار عمران خان کے پیغامات پڑھے جن میں اندلیب ابباس اور عزمہ کاردار کی جانب سے قپتان کو جنسی تعلق قائم کرنے کی آفس کی گئی تھی عمران خان کے پیغامات میں سب سے زیادہ دھچکہ جس میسیج سے پہنچا وہ ایک قدر کم عمر خاتون کی جانب سے بھیجا گیا تھا یہ میسیج ماہا خان پیٹی آئی چکوال کے نام سے محفوظ نمبر سے آیا تھا یہ خاتون عمران خان کو روزانہ کی بنیاد پر بتاتی تھی کہ وہ عراد کو کتنے مردوں کے ساتھ سوئی ہے ریحام خان نے پیٹی آئی راہنما عزمہ کاردار کے حوالے سے لکھا کہ وہ نہ صرف اپنی مخصوص تصویر بقادی کے ساتھ انہیں بھیجواتی تھی بلکہ جب بھی وہ عمران خان سے روبرو ہوتی تھی تو وہ کوشش کرتی تھی کہ وہ ان کے سامنے کھڑی رہے یا بیٹھ جائے ریحام خان کا دعویٰ ہے کہ میری موجودگی میں بھی عزمہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتی تھی اور عمران خان کے سامنے آنے کا راستہ بنا ہی لیتی تھی عزمہ کاردار نے عبدالعلیم خان کے گھر مجھے وارننگ دی کہ اب مجھے یہ سب برداشت کرنا ہوگا کیونکہ وہ اپنی حرکتوں سے بات نہیں آئیں گے ریحام خان نے اپنی کتاب میں پیٹی آئی کی خاتون راہنما اندریب عباس پر بھی الزامات آئیت کی ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میری برطانیہ کیلئے روانگی سے دو راتیں قبل میں نے عمران خان کے موبائل فون میں پیٹی آئی کی مختلف خواتین کے ٹیکس میسیجز پڑھے اس سے دو منٹ قبل ہی عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں وہ لاہور نہیں جانا چاہتے لیکن میں نے انہیں ترغیب دی کہ یہ صرف دو دن کی ہوات ہے اور آپ کو وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھ سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے انہیں لاہور آنے کے لیے پیٹی آئی کی خواتین کی جانب سے تحریک دی جا رہی تھی ریحام خان نے لکھا کہ میں نے عمران خان کے موبائل فون میں اندلیب جو کہ اس وقت پیٹی آئی پنجاب خواتین ونگ کی صدر تھی ان کا میسیج پڑھا اندلیب نے میسیج میں لکھا تھا آپ ہی جاؤ میں آپ کے ساتھ بار بار غلط حرکت کروں گی عزمہ تو ایک قدم اور بھی آگے تھی انہوں نے میسیج میں لکھا کہ آپ اپنے جسم کو تسکین سے محروم کیوں رکھ رہے ہیں جبکہ آپ کی بیوی سے آپ کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا ریحام خان نے لکھا کہ جب میں نے عمران خان سے ان پیغامات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اندلیب ایک شرابی عورت ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے بوتل چڑھا کر یہ میسیجز کیوں جس کے بعد عمران خان سونے کے لیے بیٹ پر لیٹ گئے اور مجھے بھی سونے کا کہا لیکن میری تو نیند اٹھ چکی تھی ریحام لکھتی ہے کہ شادی سے پہلے ہی پی جی آئی کے لوگوں نے میرے مطالق عمران خان کے کان بھرنا شروع کر دیئے تھے اور مجھ پر سنگین الزامات آئیت کیے جا رہے تھے شادی کے روز بھی عمران خان اور میں مجھ پر لگائے جانے والے الزامات سے مطالق ٹیکس میسیجز کا ذریعہ گفتگو کر رہے تھے عمران خان نے مجھے بتایا کہ ان کے دوست موبی کو ہماری شادی کا پتہ چل گیا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ تم لندن کے ایک بار میں برہنہ ڈانس کیا کرتی تھی عمران خان نے یہ بھی کہا کہ کل وہ ایک آئی ایس آئی افیسر کو اپنے ساتھ رہ کر آئیں گے جو تمہاری جنسیت سے بھرپور ماضی اور لوگوں کے ساتھ مواشقوں کی تفصیلات بے ناقاب کریں رہاں مزید لکھتی ہیں کہ یہ الزامات سن کر میں نے عمران خان سے کہا کہ میں ان لوگوں کے گھٹیا الزامات سے تنگ آ چکی ہوں میں اب مزید ٹیکس میسیج بھی نہیں کر سکتی آپ میسیج بھیجنا بند کریں اور مجھے اکیلا چھوڑ دیں کیونکہ مجھے یہ رویہ بالکل عجیب لگ رہا ہے میں نے عمران خان سے سختی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ آپ میرا خیال دل سے نکال دیں لیکن عمران خان اس کے بعد بھی کئی گھنٹے تک مجھے پیغامات بھیجتے رہے اور مجھ سے معافیہ مانگتے رہے عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ صرف لوگوں سے ملنے والی اطلاعات مجھ تک پہنچا رہے ہیں عمران خان نے واضح کیا کہ وہ ذاتی طور پر مجھ پر کوئی الزام نہیں لگا رہے تھے اور عہام خان کے مطابق ان واقعات کے باعث ان کی شادی کا نتیجہ طلاق کی صورت میں نکلا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا